سلام علیکم اس سال ایشیا کپ کو ہوسٹ کرنے والی کنٹری تھی پاکستان مگر پاکستان کے اندر صرف چار میچز ہوں گی یہ ایک ایسا ہائیبریڈ مارڈل ہے جس کے اندر ہوسٹ کرنے والی کنٹری کو ہی کوئی فائدہ نہیں پہلے تو سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسی حبریں گردش کر رہی تھی کہ یا تو پاکستان اس ٹورنمنٹ کا بائیکارٹ کرے گا یا پھر انڈیا اس ٹورنمنٹ کا بائیکارٹ کر دے گا اور یقین ایسا ہونا ممکن بھی تھا کہ اگر پاکستان کے اندر سارے میچز ہو جاتے تو انڈیا کبھی بھی پاکستان یہ ٹورنمنٹ کھیلنے کے لیے نہیں آتا اور وہ اس ٹورنمنٹ کا بائیکارٹ کر دیتا اور اگر ایک بھی میچ پاکستان میں نہ ہوتا تو پاکستان اس سال ایشیا کپ کو ہوسٹ کرنے والے تھے تو یہی ایشیا کپ کو بائیکارٹ کر دیتے کہ ہم ایشیا کپ نہیں کھیلیں گے مگر اب تو یہ حبر پکی آ چکی ہے کہ اکتیس اگست سے ایشیا کپ سٹارٹ ہوگا اور جس کے اندر چار میچز پاکستان میں کھیلے جائیں گے اور باقی کے تمام میچز سری لنکا میں کھیلے جائیں گے ایشیا کپ کے اس ٹورنمنٹ میں دو گروپس بنائے گئے ہیں گروپ اے میں پاکستان انڈیا اور نیپال ہیں جبکہ گروپ بی میں بنگلہ دیس سری لنکا اور افغانستان کو ڈالا گیا ہے ہیار رہے کہ انڈیا دوہزار آٹھ کے بعد پاکستان میں کبھی بھی سیریز کھیلنے کے لیے نہیں آیا مگر اب تو دوہزار پچیس میں چیمپینس ٹوفی کے رائٹ بھی پاکستان میں مل چکے ہیں یعنی کہ چیمپینس ٹوفی کا ہوسٹ بھی پاکستان ہی ہے مگر ایک اور بات کہ اگلے سال ورڈ کپ انڈیا میں ہونے جا رہا ہے اگر اس سال انڈیا پاکستان میں ایشیا کپ کھیلنے کے لیے نہیں آئے گا تو اگلے سال یقین پاکستان بھی ورڈ کپ کھیلنے کے لیے انڈیا نہیں جائے گا جس طرح اس سال ایک مارڈل بنایا گیا کہ انڈیا کے جو میچز ہیں وہ سری لنکا میں کرائے جائیں گے اسی طرح ایسی بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے سال پاکستان کے جتنے بھی میچز ہوں گے وہ انڈیا کی بجائے کسی بھی دوسری کنٹری میں کروائے جا سکتے ہیں ابھی تک کرکٹ کے جتنے بھی میچز کھیلے جا چکے ہیں اس میں سب سے زیادہ ویورشپ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جو میچ ہوتا ہے اس کو ملتی ہے اور اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ ہی سری لنکا میں کھیلا جائے گا تو اس کی جتنی ویورشپ سے جتنا بھی پیسہ بنے گا اس کا فائدہ سری لنکا کو ہوگا نہ کہ پاکستان کو اور ایک بات یہ بھی سوچنے والی ہے کہ اگر آپ بنگلہ دیش اور سری لنکا کا میچ پاکستان کے اندر گراؤنڈ میں جا کر دیکھو گے مگر اگلے ہی دن اگر آپ پاکستان کا میچ ٹی وی پر دیکھو گے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا ابھی تک مکمل سکیجول میچز کا تو نہیں آیا مگر آنے قریب وہ بھی آ جائے گا اور کہا جا رہا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تین میچز بن جائیں اگر اس سال یہ ہائیبریڈ مارڈل یعنی کہ پاکستان کے اندر چار میچز اور دوسرے سری لنکا کے اندر میچز یہ کامیاب ہو گیا تو آئندہ سالوں میں بھی ایسے مارڈلز ہمیں دیکھنے کے لیے مل جائیں گے یعنی کہ اگر اگلے سال جب سے کہ انڈیا میں ورڈ کپ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے میچز کو انڈیا کی بجائے دوسرے ملکوں میں رکھا جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مارڈل آیا ہے ایشیا کپ کا یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے یا پھر اس کا پاکستان کو نقصان ہی ہوا ہے کمیر سیکشن میں ضرور بتائیے گا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں